پیاج کی امیت کہتی ہے یوٹیوب چینل پر آپ لوگوں کا سواغت بندہ نا بھینندر کسان بھائیو آج کا یہاں ویڈیو صرف اور صرف ہم نرسری کے اوپر بات کرنے والے ہیں پیاج کی نرسری کا جو گرمی والے پیاج کی ہم نرسری ابھی ڈالنے والے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو رکنا چاہیے کیوں رکنا چاہیے مدد پردیس کے لگ بھگ لگ بھگ ستر پرسنٹ جلوں میں پیاج بارس کا الٹ جاری کیا گیا ہے جیدی یہاں آپ نے پیاج کا روپا ڈال دیا پیاج کا کنا ڈال دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے کیونکہ کہیں زیادہ کہیں کم بارس ہوگی اور اس کے بعد پھر تیج دھوپ نکلے گی آپ کا کنا پلکل صاف ہو جائے گا پھر آپ پوچھیں گے کہ ہمارا کنا کٹ رہا ہے ہماری نرسری کٹ رہی ہے تو اس کے لیے کونسی دوائیاں ڈالیں تو کوئی سی بھی دوائیاں کنی کو کٹنے سے روپے کو کٹنے سے نہیں روک سکتی صرف اور صرف یہاں بھرم ہے کہ ہماری کنی کٹ رہی ہے ہم نے پھلانی دوائی ڈالی ہے تو اس سے یہ بج گئی لیکن کسان بھائیو ایک بار جب تاپمان کم اور زیادہ ہوتا ہے اس سمیں میں ہم لوگوں کو یہی دھیان رکھنا ہے کہ سچائی پریابت روپ سے اس میں ڈیلی ہم لوگوں کو کرنا ہے صوبے کے سمیں جب تیج دھوپ ہو جب صوبے کے سمیں ہم لوگوں کو سچائی نہیں کرنا ہے بہت سارے کسان مطر کہتے ہیں کہ صوبے کے سمیں سچائی کرنا ہے ارلی مورننگ سچائی کرنا ہے جس سے ہمارا کنا بچے گا لیکن یہ لوگوں کی گلت دھڑنا ہے ہم لوگوں کو اس میں سچائی کرنا ہے سام کو تین بجے دو فیر میں تین بجے کے بعد اس میں سچائی کرنا ہے جس سے جمین تھنڈی ہو جائے گی اور شام کے سمیں پوری رات جمین تھنڈی رہے گی جس سے ہمارا کنہ کٹنے سے بچے گا لیکن بہت سارے کسان اسی پرسنٹ کسان ارلی مورننگ سچائی کرتے ہیں پیاش کی کنی میں تو کسان بھائیو آپ زیادہ نہیں پریکٹیکل کیجئے آپ کو اس پریکٹیکل میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ سچائی کا سمیں بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے کہ آپ پیاش کی کنی میں کب سچائی کر رہے ہیں تو اس لیے ویسے تو ابھی سمیں نہیں ہے پیاش کی کنی کو ڈالنے کا پیاش کے روپے کو ڈالنے کا ہم لوگوں کو پانچ اکٹمبر کے بعد ہی نافٹ پیاش جو ہم لگاتے ہیں گرمی والا پیاش ہم لگاتے ہیں دیسی پیاش ہم لگاتے ہیں اس کے کنے کو ڈالنے کا سمیں ابھی نہیں ہے بلکل بھی اس وقت میں یہ بلکل بھی رائے نہیں دوں گا کہ آپ پیاش کے کنے کو کھیت میں ڈالیں کیونکہ ابھی تیج گرمی ہوگی کہیں بدل ہوں گے کہیں باریز گرے گی تو واپس سے ہم لوگوں کو نقصان دیکھنے کو ملے گا کیونکہ لال پیاش کی نرسری میں کسانوں کو بہت نقصان ہو چکا ہے مجھے خود کو بھی پیاش کی جو لال کنی میں نے ڈالی تھی باریز کی وجہ سے اس میں 50% کا نقصان ہو چکا ہے تو کسان بھائیوں لال پیاش کی کنی کا سمیں ایسا رہتا ہے کہ وہ باریز کے سمیں میں ہی ہم لوگوں کو ڈالنا پڑتی ہے لیکن یہاں سمیں ایسا ہے کہ اس کنے میں ہم لوگوں کو روپ کر ڈالنا ہے اور اس میں ہم رکیں گے تو ہم لوگوں کو کنی بھی اچھی ہوگی زیادہ ہم لوگوں کو بعد میں ہم کنہ لینے جائیں گے خراب کرنے کے بعد تو ہمیں ڈی مال مارکٹ میں ملے گا اچھا مال نہیں مل پائے گا اس لیے آپ لوگ کنے کو ڈالنے میں پیاش کے بیچ کو ڈالنے میں تھوڑا رکیں صبر کریں اس کا پرتی پھل ہم لوگوں کو آنگے اچھا ملے گا تو بنے رہے ہیں میرے ساتھ پیاش کی انت کہتی یوٹیوب چینل پر جائے کسان جائے بلرام جائے جوان